دوستو سارس یا کرین ویسو بھر میں سب سے بڑا اڑنے والا پکچھی مانا جاتا ہے سارس پچھی کا ویگیانک نام گرس انٹیگون رکھا گیا تھا سارس کو بھارت میں کروچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سارس کی گردن بہت ہی لمبی ہوتی ہے اور پیر بھی لمبے پائے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں سارس کے بارے میں کچھ روچک جانکاری پورے ویسو بھر میں سارس پچھی کی کل آٹھ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے پانچ پرجاتیاں بھارت میں موجود تھیں لیکن پانچویں پرجاتی سائیبیرین کرین سن دو ہجار دو میں ہی بلوپت ہو گئی تھی ویسو کا سب سے بھاری سارس پچھی ریڈ کراؤن کرین ہے سارس کی چونچ بہت ہی لمبی ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنے سارے بھوجن کو نگلتا ہے سارس کو پروازی پکچھی سے بھی جانا جاتا ہے جو کئی بار لمبا پرواز بھی کرتا پایا گیا ہے کئی بار یہ پرواز کے دوران دوسری پرجات کے پاس ہی اپنا سارا جیون گجار دیتا ہے بھارت میں رہنے والے سارس پکچھی زیادہ تر پرواز نہیں کرتے ہیں اور اپنے نیواز ستھان کے آس پاس ہی رہنا پسند کرتے ہیں سارس پکچھی کا مکھ نیواز ستھان دلدل والی جمین باڑھ والے ستھان تالاب جیل اور کھیت ہے یہ پکچھی اپنا گھوسلا بھی تالاب کے آس پاس ہی بناتا ہے سارس پکچھی مکھتہ جوڑوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں پرجنن کے وقت جوڑا بناتے ہیں اور یہ جوڑا پوری جندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی بتاتے ہیں یا کسی حالتوس اس کے ایک ساتھی کی مرتی ہو جاتی ہے تو دوسرا سارس بھی کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور موت کو گلے لگاتا ہے جیادہ تر سارس ساکہ ہری ہی ہوتے ہیں جو کند مولفل بیز اور اناج کھاتے ہیں کبھی کبھی یہ چھوٹے جیووں کو بھی کھاتے ہیں عام طور پر بارس کے موسم میں سارس پرجنن کرتا ہے اور پرجنن کی شروعات نرتی سے کرتے ہیں نر سارس پرجنن کال کے دوران آسمان کی اور دیکھ کر ایک لمبی اور مدھر آواز نکالتا ہے اس کے جواب میں مادہ سارس دو بار ایسی آواز نکالتی ہے سارس کی ان آواز کو بہت دور تک سنا جا سکتا ہے پرجنن کے بعد مادہ سارس ایک بار میں دو سے چار انڈے دیتی ہیں اور قریب ایک مہینے کے بعد بچے انڈوں سے باہر آتے ہیں باہر آنے کے دو مہینوں میں ہی یہ چھوٹے سارس اڑان بھرنے یوگے ہو جاتے ہیں اور اپنا کھانا پینہ خود ہی تلاس کرتے ہیں سارس پکچی کا اوستن وزن چھ دو سملو تین پانچ کلو گرام ہوتا ہے وہیں ان کی لمبائی قریب پانچ سے چھ فٹ تک ہوتی ہے سارس پکچی پانچ سو تیس کلویٹر تک کی لمبی اوڑان بھر سکتے ہیں تطھہ یہ آسمان میں پہتیس سے چالیس ہجار فٹ کی اوچائی تک اوڑ سکتے ہیں اگر سارس پکچی کا سکار نہ کیا جائے تو یہ اٹھارہ سال تک جیویت رہتا ہے ہمارے لیے آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک سمیہ میں پورے بیسو میں اور پورے بھارت میں پائے جانے والے سارس پکچی آج صرف نیپال اور بھارت کے کچھ حصوں میں ہی پائے جاتے ہیں سارس کی پرجات کو سنکٹ گرست گوشت کر دیا گیا ہے اور اسی طرح اگر ہم جنگل کا بیناس کرتے رہیں گے تو کچھ ہی سالوں میں دوسرے پکچیوں کی طرح سارس پکچی بھی صرف کہانی بن کر رہ جائیں گے دوستو سارس پکچی کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی رپیا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تتھا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد جائن